وَكَدَا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّاهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانِ الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولَهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک محبتِ نَا اللہم سلِعَلَى سَيِّدْنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمَ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْآَالَمِينَ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ الصلاة والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ وسلم علیکہ یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرامی قدر بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بادسلام عجدی پاکیزہ محفل عیسیٰ علیہ سواب ختم پاک کلخانی دعا دی خاطر اس مقام تے حاضر ہوئے ہیں اور اساڑے بزرگ حافظ کریم بخش اللہ رب العزت انہا دی کبر تے کروڑا رحمتان دنزل فرما چند لمحے دی حاضری ہے بڑے پیارے انداز دے بچ خطاب سن چکے ہیں اور اللہ دا پاک قرآن سن کے دل منور ہوندہ پیہا محبت نالا پاہ دے بیٹھے آسے سبحان اللہ سبحان توجہ فرمے سو انتہائی ایک تسار دنال اللہ رب العزت ایک فیصلہ ہے اللہ دا پاک قرآن انہیں سن چکے ہو اوہ آئے کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَدَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّا هُوَا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ ارشاد فرمایا میری عبادت تو بات اللہ دی عبادت تو بات اللہ رب العزت تحقہ میں اپنے والدین دنال حسن سلوک دنال پیش آؤ والدین دنال احسان کرو والدین دنال بھلائی توجہ فرما سوک کے پہلے مولا نے اپنی عبادت تحقہ میں دیتا ہے اور فوراً اپنی عبادت تو بات والدین دنال احسان والدین دنال احسان بھلائی نیکی کرن تحقہ میں اور ایک دوسرے نقام تے ارشاد فرما انشکر لی والے والدہ ارشاد فرما میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا توجہ میرے وزاق سوئے توجہ اللہ دا پاک قرآن اور حدیث پاک اللہ دے پیارے محبوب دا فرمان کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف فرماہیں صحابہ کرام دی جماعت موجودے عزقی تازور ایو اسلام افضلو اسلام دے ویڈا اہم ترین نیکی عالی عبادت عالی نیکی کیڑی ہے اللہ دے پیارے محبوب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الصلاة والوقت اوچھکار سبحار ردوجہ فرما سو کسے مولوی دی بات نہیں کسے عالم سکالر دی بات نہیں اللہ دے پیارے محبوب دا فرمانے حدیث پاک ارشاد فرمایا الصلاة والوقت سب تو پہلے اسلام دین دویج اہم ترین بات اہم ترین نیکی کیڑی ہے کہ وقت نماز پڑھنا نماز میں وقت ادا کرنا اور آرکیتی حضور اس تو بات نماز میں وقت ادا کرنا تو بات پھر اہم ترین بات کیا ہے ارشاد فرمایا ورل والدین اپنے والدین دنال نیکی کرو والدین دنال بھلائی کرو توجہ فرماسو اللہ دا فات قرآن ارشاد فرمایا میری عبادت اور میری عبادت تو بات والدین دنال احسان کرو ارشاد فرمایا میرا شکر ادا کرو اور میرا شکر ادا کرن تو بات اپنے والدین شکر ادا کرو اور حدیث پاک ارشاد فرمایا سب تُو پہلے نماز وقت پڑھو اور نماز وقت تو پڑھن تو بات اپنے والدین دنال نیکی کرو بھلائی کرو لیکن توجہ فرماسو توجہ میرے والدین میرے پیارے محبوب دے غلامو والدین دنال تعلق اے اولاد اے صرف زندگی دے حد تک نہیں ہے اگر اس دنیا تو ٹر جامن والدین اکو تعلق ختم نہیں ہودا تعلق ختم نہیں ہودا حدیث پاک پہلے چاند اے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جس ویلے اصلا میتنو کبر دے ویت رکھینے ہیں اس تحال اس طریقے دے نال ہودے کل متغویسے فی البحر جی میں دریاء دے ویت سمندر دے ویت پانی دے ویت کوئی دوب رہا ہوگئے اور ڈوبتے کو تن کے کا سہارا اور مران آلینو یانتازرو داواتن اللہ دے پیارے محبوب دا فرمانے کوئی جو فرما حدیث پاک ارشاد ہوا یانتازرو داواتن اس مران آلینو دوہ دا انتظار ہونے مران آلینو دوہ دا انتظار ہونے پر جس ویلے اولاد دی طرفوں اور عزیز و اکارب دی طرفوں دوست احباب دی طرفوں مران آلینو جس ویلے پچھو دعا پہنچ دیئے اور اس نوے دعا جس ویلے پہنچ دیئے اتنی خوشی ہو دیئے حدیث پاکتے بھی چاندے مران آلینو کبر در اتنی خوشی ہو دیئے کہ اگر دنیا دی دولت اور شہنشاہیت مل جاوے ہیں دنیا و معافیہ دیئے اتنی خوشی نہ ہوئے ہیں جتنی ان خوشیے سے دعا بھی پہنچ اللہ اللہ لیکن میرے پیارے محبوب دے غلاموں عرض کردہ پیام کہ اولاد دا تعلق والدین دے نال اور ای رشتے ای ناتے ای ایسے پیارے ہوتے ہیں اولاد دا والدین دے نال کہ بھائیاں دا بھائیاں دے نال اور حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ اللہ دے پیارے ولینے بڑی پیاری پاک کہ آپ فرما دے نفیر ویران دے بہری ہوندے تے ماں واں ڈھنڈیاں چاوا باپ ہوندنا تا جسے ران دے تے ماں واں ڈھنڈیاں چاوا باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کنڈ خالے باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کنڈ خالے ماں واباج محمد بخشا کون کرے رکھ والی ماں واباج محمد بخشا کون کرے رکھ والی ماں مرے تے ماں پے مکے باپ مرے گھر ویلا ماں مرے تے ماں پے مکے باپ مرے گھر ویلا مرے پیارے ایک حدیث پاس اے انتظام اے احتمام اے جرہ کوئی سال سواب دیخاتر لیکن دیکھنا ایک قرآن و حدیث مطابق اے سواب پہنچتا بھی ہے کہ نہیں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تا مقدس طور اور میرے پیارے محبوب دا سونہ شہر مدینہ تا المنور ایک شخص تا انتقال ہوئے جندہ نا آس بن بائل اندھے دو بیٹے ہیں باپ نے وسیعت کی تھی مرانٹو پہلے کہ میرے مرانٹو بعد ایک سو غلام آزاد کر چھوڑا ہی ایک سو غلام لیکن اس شخص تا انتقال ہو چکا مشکات شریف کی حدیث پاک ذمہ واردی بات سیاست تا مشکات شریف حدیث پاک اور جس ویلے اس شخص تا انتقال ہو گیا اندھے مرانٹو بعد اس نے دونوں بیٹے سرکار دی بارگاہ دیوچ حاضر ہوئے آج کی تا حضور میرا باپ فوت ہو چکے انہیں وسیعت کی تھی میرے طرفوں سو غلام آزاد کر چھوڑا اس ولے غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی بہت بڑا توجہ فرما سو لیکن سرکار دی بارگاہ دوچ ارد کی تیا دور ساڑے باپ نے وسیعت کی تھی میرے مرانٹو بعد میرے طرفوں ایک سو غلام آزاد کر چھوڑا ہے لیکن سنا باپ انتقال کر چکے حکم فرماو ساڑے واسطے کیا حکمے سرکار سرکار ارشاد فرما نلوکانا مسلمان ساڑے تک تم انہو او تصدق تم انہو او حجج تم انہو او قما کال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ارشاد فرما نلوکانا تیرا باپ مسلمان ہو بیا صدقہ خیرات کر رہیا سواب پہنچیا غلام آزاد کر رہیا سواب پہنچیا حاج جی کر رہیا تے سواب پہنچیا دوجہ مجھول ختم اسمان آج چکے ارزکردہ پہنم سواب پہنچتا کس انہوے جڑا مومن مسلمان سواب پہنچتا ہے لیکن پہنچتا انہوے جڑا مومن ہے جڑا مسلمان ہے پیارے محبوب دا کلمہ پڑھن والا ہے اور سراکیدہ ایمان ہے جڑا کچھ کلمہ کلام پڑھ دیں اس دا سواب پہنچتا ہے اللہ رب والعزت میرے چند کلمات منظور امکول فرماوے مولا کریم بزرگانی کبر نباغ و بہار بند